موسیقی 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 سائم بچوں کو میں نے اب اٹھا دیا تھا سائم ریڈی ہو چکا ہے وہ میرے پاس کچن میں آگیا ہے بیٹی اب بال بنا رہی ہے بس وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی نیچے جنت آئی نیچے آج کا لنچ پوکس ریڈی ہے آج میں نے کباب کٹلٹس اور سموسے تیار کی ہیں میں رکھ رہی ہوں لنچ باکس میں آج کپکٹ چونے میں اس کے لنگ دوں گا بیٹی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں جیسے جیسے ڈیلی بیس پہ لنچ باکس ریڈی کروں گی میں آپ کو ضرور بتایا کروں گی میں نے کیا آج تیار کی ہے تو آج بچوں کا لنچ جو تھا آج بھی ان کی فرمائش کا ہی تھا مرضی کا تھا آج انہوں نے جسٹ کہا ہے کہ ہمیں ماما فرائیڈ چیزیں دیں ہمیں بالکل برگر اور پراتھا رول اس طرح کی چیزیں مد دیں تو ساتھ میں آپ کو پتا ہے میں ایک فرود دیتی ہوں کوئی نہ کوئی ایک میٹھی چیز رکھ دیتی ہوں تو بچے بڑا اچھا اور مزے کا جو ہے لنچ کر لیتے ہیں اور ہیلڈی لنچ بھی ہو جاتا ہے چلیں تھوڑا سا بچہ ساتھ میں یہ جنگ چیز بھی لے جاتا ہے فرود لیکن یہ کے ساتھ میں ہیلڈی چیز ضرور ایڈ کیا کرے وہ فرود کی فارم میں ہو یا سموسے جیسے میں نے سموسے کٹلرز چکن کے کباب جو شامی وہ گوشت کے ہیں تو اس طرح یہ چیزیں میں نے سب گھر میں فرائیڈ والی بنائی ہیں کوئی آئٹم بھی میرا یہ باہر سے نہیں ہے all things are made in my home تو بس اب میں لنچ باکس جلدی سے ریڈی کر رہی ہوں پیک کر رہی ہوں بس اب بچے نکلنے کی تیاری کریں گے ناشتہ وہ کر رہے ہیں تو بس انشاءاللہ بچے سکول جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کچھ hacks ہیں tips ہیں tricks ہیں وہ میں نے آپ سے share کرنے ہیں میرے ساتھ اسی طرح انتر vlog کو دیکھئے گا یہ میرے پاس ایک kettle پڑی ہوئی تھی سب سے پہلی جو tape جو ہے وہ یہ ہے کہ اس kettle کو میں نے نا use کرنا ہے آج ہی کرنا ہے اور میں نے آپ کو ساتھ دکھانا بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی میں storage اس کو place بناوں گی storage کیسے جیسے ہمارے پاس کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے items گھر میں ہوتے ہیں جو ہمیں رکھ کے بھول جاتے ہیں تو میری کوشش آج میں وہ چیزیں اس میں رکھ ہوئی میرا زردہ رنگ ہے اکثر مجھے زردہ رنگ جو بریانی کے ٹائم پر نہیں ملتا میں نیا منگواتی ہوں اب دیکھیں میرے پاس two ہے تو میں نے دونوں کو ایک جگہ رکھا ہے ساتھ میں long ہیں وہ نہیں مجھے اکثر ملتے اور یہ چھلکے کے پیکٹس تھے تو میں نے کہا چلے انس کو بھی ساتھ ہی رکھتی اب یہ ایسی جگہ پر سامنے میں رکھوں گی جو مجھے جب بھی ضرورت ہوگی تو مجھے مل جائیں گی اور یہ خوبصورت بھی اتنی ہے kettle کہ رکھی ہوئی سمجھیں کہ ایک ڈیکور میں آ جائے گی تو کچن میں آپ کو پتہ ہے ویسے خوبصورت ہو جائے گی چاہے میں اسے کہیں بھی سیٹ کروں تو یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ بڑی خوبصورت لگے گی یہ میری جب سے میں نے لی شاید ایک یا دو دفعہ یوز کی ہے تو اسی طرح پڑی ہوئی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ آج یہ اس طرح سے میں کچھ hacks اور trips اور tricks کرتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں آپ لوگ بھی اپنی چیزوں کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہ بڑا ہی مزے کا ہے جو trick ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کے اندر چیزیں سٹور کی ہوں یہ سٹوریج پلیس بھی ہو گئی خوبصورتی کی خوبصورتی ہو گئی کچن میں اب اس کے بعد جو سیکنڈ ہے ٹپ کو یہ ہے کہ آپ لوگ جب کوئی بھی اپنا appliances جو ہیں بجلی کے جو electricity کے جو products ہیں ان کو جب بھی یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جو plug ہے نا وہ نکال دیا کریں کیونکہ میں نے کی پڑا تھا کہ جب plug in رہتا ہے تو اس وہ بھی کچھ نہ کچھ بجلی جو ہے نا light وہ consume کرتا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی یوز کریں electricity appliances اس میں سے plug کو out کر دیں اسے یہ کہ saving ہوگی بجلی کی بھی اور ویسے بھی آج کل پتہ آپ کو بجلی تو ہر روز جب اٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے جی بجلی کے rates جو high ہو گئے ہیں کوشش کیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی بچت ہے اسے آپ اپنے کچھن میں جتنی بچت کر سکتے ہیں بچت ہو تو وہ ہی فائدہ مند ہے اب یہ third one جو ہے tip میری جو trick ہے یہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ tissue لاتے ہیں towel والے tissue hand tissue ہم use کرتے ہیں اس کو پھر dispose کر دیتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ یہ کپڑے کے duster type جو ہے نا کپڑے کے جو ہیں چیزیں اس طرح سے products جو وہ لے آئیں کٹھا وہ use کریں یہ اس کا یہ ہے کہ یہ reuse use بھی ہو سکتی ہیں wash کریں اس کو دوبارہ سے use کریں تو یہ دوبارہ نئے ہو جائیں گے اب میں نے دو تین stuff ہے material کے لے کر آئی ہوں ایک تھوڑا soft ہے یہ والا اور جو دوسرا تھا وہ تھوڑا سا hard تھا کہ چلیں کوئی ایسے services ہوتی ہیں جہاں پہ soft نہیں hard کپڑا مارنا پڑتا ہے use کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کہ آپ لوگ یہ لائیں اس کو use کریں پھر اس کو wash کریں پھر اس کو دوبارہ سے reuse کریں تو اس طرح سے آپ کے پیسوں کی بھی بچت اور آپ کی جو ہے وہ کچن میں بھی سمجھیں کہ ایک طرح سے یہ بچت ہے اچھی خاصی بچت ہے kitchen towel جو ہیں جو ٹیشو والے ہیں rose petal کے ہوں یا جس company کے بھی ہوں وہ اچھے خاصے آپ expensive ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے جو ہے نا یہ pocket friendly بھی ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا جو affordable چیزیں use کر سکتے ہیں اب میرے پاس جو یہ fourth one جو trick ہے یہ hedge knives کا اب دیکھیں ہمارے پاس جو kitchen میں چھوٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر use کچھ حرصہ کرنے کے بعد وہ بالکل خراب ہو جاتی ہیں بالکل کام نہیں صحیح طریقے سے کر رہی ہوتی شاپ نہیں رہتی تو اس طرح سے نہیں آپ نے کرنا کہ اس کو آپ ضائع کر دیں یا نہیں لے آئیں آپ نے کیا کرنا اگر آپ کے پاس kitchen میں مگ ہیں تو ایسا مگ دیکھئے گا جس کی surface اس طرح سے ہو آپ نے لینی ہے knife اپنی پکڑنی ہے اور اس کے اوپر اس کو جہاں سے جو شاپ کرنی ہے اس area سے اچھی طرح سے آپ نے رگڑنا ہے رگڑتے رے رگڑتے رے اور پھر دونوں side سے کیجئے گا تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ اس میں شاپنس آئے گی اور یہ بالکل ایسے چمکدار ہو نہیں ہو جائیں گی کہ جیسے ابھی آپ market سے لائیں کوشش کریں تو کیا کام نہیں ہو سکتا اور اس سے مگ کو بھی کچھ نہیں ہوگا یہ میں نے خود try کیا بلکہ آپ کے سامنے بھی کیا ویسے بھی میں try کرتی اس کو میں پہلے بھی try کر چکی تھی اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا آزمائیہ ہو گا ہے اس کو آپ ضرور آزمائیں اب میں دوسری والی کو بھی knife کو بھی شاپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چیک کریں اسے use کریں تو یقین کریں کہ یہ بہت ہی اچھا idea ہے اور بڑا ہی اچھا trick ہے اس سے آپ کی knife بھی ضائع نہیں ہوں گی آپ کو نئی بھی لانی نہیں پڑھیں گی اور مگ کو بھی کچھ نہیں ہوگا ابھی دیکھئے گا میں رگڑ کے رگڑنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ مگ بلکل as it is جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو دکھایا تھا اس سے knife اتنے شاپ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں shine اور اچھا خاص دیکھیں نا شاپ ہو گیا اور shine آگئی اس میں اچھی خاصی تو یہ والا trick ضرور use کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے لئے کتنا useful یہ رہا ہے اب ایک وٹ جو ہے وہ tip میں آپ سے شیئر کروں گی یہ لیمن میں نے لیا ہے اس لیمن کو ابھی میں بتاتی ہوں کہ کٹ کیسے کرنا وہ لیمن ٹیک کی نہیں رہا میں اسے کٹنا چاہ رہی ہوں وہ آگے بھاگ رہا ہے لیکن یہ کہ میں پھر بھی اسے کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس لیمن کے آپ کریں دو سلائسز ایک سلائس کو میں صرف ایک ہی آپ کو use بتاتی ہوں ویسے آپ دونوں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے آپ اس کو two parts میں کریں کٹ کریں اور ہاں جی آپ دیکھیں میں نے اس کو لے کر ایک glass میں اس کا جو ہے نا juice سارا نچوڑ لیا اچھی طرح سے نچوڑ لیں کہ بالکل جیسے وہ خالی ہو جاتا ہے اس کا نا تو اب یہ خالی ہے اس کو پھینکنا ہے نہیں بالکل اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ لے کر جائیں kitchen sorry kitchen کہہ رہی ہوں اس کو آپ اپنے fridge میں رکھیں اور fridge میں رکھیں کیوں رکھنا ہے fridge میں کیونکہ اس لیے رکھنا ہے کیونکہ جو ہمارے fridge میں اکثر fruits یا کوئی bad smell یا کچھ بھی ہم ایسی چیز رکھ دیتے ہیں جسے fridge میں عجیب سی smell ہوتی یہ ساری جو bad smell ہوگا اسے absorb کر لے گا یہ واقعی حقیقت ہے یہ واقعی آپ use کریں اور یہ بہت useful ہے یہ بھی tip تو جو اب میں نے juice نکالا ہوا تھا اب میں اس کا بھی آپ کو use بتاؤں گی کیونکہ waste تو نہیں کرنا میں نے دوسرے کا بھی نکال لوں گی اور اس کو بالکل waste نہیں کرنا اس کو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا اس موسم میں یا اس وقت آپ کیا use کر سکتے ہیں اس کو میں نے کیا کیا اس کو میں نے چھوڑا ہے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا نمک اور لیمنیڈ بنا کے لیمو پانی سا بنا کے وہ میں پیوں گی اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ دیکھیں اس چیز کو بھی آپ کس طرح سے ڈبل use ہو گیا ایک تو آپ کی bad smell fresh کی ختم دوسرا آپ نے ایک لیمو پانی انجوائے کر لیا اور تیسرا یہ کہ آپ کے جو گھر میں وہ بھی ایک صاف صفائی کی جو ایک maintenance وہ بھی ہو جاتی ہے کوشش کیا کریں چیزوں کو reuse کریں اور اپنے لیے آسانیا پیدا کریں اب میں اس کو پیتی ہوں اور پھر میں بتاتی ہوں یہ کیسا ہے زبردست مزے گا بہت ہی مزے گا اب یہ جتنے بھی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائی بائی